بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ڈیل کارنگی کی کتاب کا سلسلہ ہے اسٹاپ ورنگ اور سٹارٹ لیونگ یعنی پریشان ہونا چھوڑیے اور جینا سیکھئے ڈیل کارنگی نے بڑی ریسرچ کر کے بڑی محنت کر کے سیونٹیز میں یہ کتاب لکھی تھی انہوں نے اداروں سے رابطے کیے تھے بہت ماہرین سے سائیکرٹس سے رابطے کر کے اس کتاب کا نچوڑ نکالا تھا کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی گمزدہ لمحات آتے ہیں یا پریشانی آتی ہے آپ ان پر آکیپائٹ کر سکتے ہیں ڈامینٹ ہو سکتے ہیں مگر ان کے مختلف طریقے ہیں ان کے بہت مختلف انداز ہیں ایک چیپٹر میں انہوں نے سات سنیری طریقے دیئے ہیں کہتے ہیں گولڈن میتھرڈ ہیں اگر آپ ان سات طریقوں کو اپنائیں گے تو آپ کا ذہنی رویہ بڑا پرسکون رہے گا کیونکہ ذہن انسان کا وہ ہے جو صرف تھوڑا سا ڈسٹ اپ ہو جائے تو پوری زندگی متاثر ہو جاتی ہے سات طریقے بتائیں انہوں نے ان میں ہم پانچ کر چکے ہیں چھٹا آج کریں گے سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے بہت خوبصورت پوائنٹ ہے میں چاہوں گا کہ ان پچھلے پوائنٹس کو تھوڑا سا روائز کرلوں سب سے پہلا پوائنٹ انہوں نے زندگی کو پرسکون بنانے اور ذہنی رویہ کو بہت پرسکون بنانے کے لئے بتایا تھا کہ ہماری زندگی ہمارے خیالات پر ڈپینڈ کرتی ہے اگر ہمارے خیالات صحیح ہوں گے پازیٹیو ہوں گے مصبت ہوں گے تو ہماری زندگی اسی پر ڈپینڈ کرے گی اور ہم پازیٹیو انداز سے اور سکون سے رہیں گے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا علمیہ ہوتا ہے جن شخصیات کو ہم پسند نہیں کرتے وہ ہمارے اوپر سوار ہوتی ہیں یعنی اپنی ناپسندیدہ شخصیات کو اپنے ذہن سے نکال دیں جو شخص دلتنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم اتنا اسے یاد کر کے اپنے آپ کو عذیت دیتے ہیں اور ہماری زندگی جمعوت کا شکار ہو جاتی ہے اس کی زندگی بڑھتی ہے ہماری زندگی آگے نہیں بڑھتی ہے تیسرا پوائنٹ کہ احسان شناسی کا صلاح مت مانگے اگر کسی سے آپ نے احسان کر لیا ہے کوئی اچھا ہی کر لی ہے اپنے ذہن میں یہ مت رکھیں کہ وہ بھی مجھ سے اس طرح بیہیو کرے گا یا اس طرح پیش آئے گا کیونکہ توقعات جتنی زیادہ انسان سے باندھی جاتی ہیں ایک توقع پوری نہ ہونے پر اتنی بڑی ٹھے سے لگتی ہے جتنا بڑا ہم نے احسان کیا ہوتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈھونڈیے خود کو پہچانیے کہ آپ کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی صلاحیتیں کس کام کے لیے پرفیکشن چاہتی ہیں وہ کام آپ خود ڈھونڈیں اس کے بعد آج جو آتے ہیں وہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس میں کہتے ہیں بہتر سے بہترین کی تلاش کیجئے ایک چیز ہمیں مل جاتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے ہم اس کو بہترین نہیں کرتے اور وہیں ٹھائر جاتے ہیں وہیں رک جاتے ہیں اور اس چیز میں اگر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس نیگیٹیوٹی پر زندگی کا پلر قائم کر کے ہم وہیں ٹھائر جاتے ہیں اور نیگیٹیوٹی میں مفتلا ہو جاتے ہیں اور زندگی ناکام ذہن پریشان اور معاشرے میں ہم آؤٹپٹ نہیں دے سکتے اس کے لیے ڈیل کارنے کی خوبصورت بسال ہے کہتے ہیں میں ایک شخص ہے فلوریڈیا میں ملا کسان تھا اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا حالات اور واقعات اس کے یہ تھے کہ اس کے ساتھ نے ایک فام لیا تھا اب فام جب خریدا تو خریدنے کے بعد ساری رقم وہیں لگا دی ساری انویسمنٹ اسی پر فوکس کر دی مگر افسوس اسے یہ ہوا کہ وہ زمین بنجر تھی فصل نہیں ہوگائی جا سکتی تھی اس کے علاوہ زمین کچھ ایسی اور حالات اور واقعات اس کے سراؤڑنے ایسے تھے کہ کوئی جانور بھی پالا نہیں جا سکتا تھا اب کہتے ہیں تو اس شخص کو بڑی پریشانی ہوئی کہ میں کیا کروں اس فام میں صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھی اور ان جھاڑیوں میں سانپوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اب ایسے معاملات میں آدمی کیا کر سکتا ہے ساری جمع پونجی لگا دی زمین کا کوئی فائدہ نہیں کوئی جانور نہیں پال سکتا اور وہاں اتنے خطرناک سانپ ہو کہ آدمی کا وہیں ٹھہرنا دو بر ہو جائے مگر کہتے ہیں اسے ایک آئیڈیا آیا کہ یہ ساری جو نیگٹیوٹی ہے یہ میرے خلاف جا رہی ہے سارے حالات نہ موافق ہوتے جا رہے ہیں اس کو موافق حالات کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے اس نے ایک ذہن میں ترقیب سوچی آہستہ آہستہ وہ روز جا کر جھاڑیوں سے سانپ پکڑنے لگا ان سانپوں کو آہستہ آہستہ یوٹلائز ایسے کیا کہ ان کو مارکٹ میں بیچنے لگا بیچنے کے بعد اسے آئیڈیا آیا کہ اتنے دام ان سانپوں کے نہیں لگ رہے جتنے میں نے یہاں انویسمنٹ کی ہے اور میرا خرچہ آ رہا ہے سانپوں کو مارنے کے بعد اس نے اس کی اسکن خال کو الگ انداز میں بیچنا شروع کیا اور اس سے زہر نکال کر مختلف لیبارٹیز میں جا کر اس نے وہاں ڈائیگنوز کروایا اور اسے ایک تریاک بنایا اور وہ پھر بیچنے لگا دیل کارنگی کہتے ہیں مجھے اس فارم پر جانے کا اتفاق ہوا کیونکہ مجھے بہت سے ایسے سیاہوں نے بتایا کہ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ان سانپوں سے تریاک کس طرح بنتا ہے اور اس خالوں سے جہاں بیگ اور جوتے بنتے ہیں جو دنیا کی نایاب کمپنیاں اس سے خریبتی ہیں میں اس فارم کو وزٹ کروں کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہیں رہی اس چھوٹے سے فارم میں بہت سے سیاہ بھی موجود تھے اور ایسے ایسے اس نے سیمپلز رکھے تھے کہ میں حیران رہ گیا اب ڈیل کارنگی کہتے ہیں کہ اس سارے ایکسپیریمنٹ سے میں نے یہ سیکھا کہ آدمی کے خلاف اگر حالات جائیں تو وہ اپنی فیور میں کس طرح کر سکتا ہے ایک نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کس طرح تبدیل کر سکتا ہے زندگی میں جہاں آپ یہ سمجھیں کہ حالات آپ کے خلاف جا رہے ہیں اسی کے اندر آپ کی کوئی ایک ترکیب سوجی ہوئی ہے جہاں سے آپ اس ریزلٹ کو نکال کر اسے پازیٹیوٹیوٹ کر سکتے ہیں آخر میں ایک خوبصورت کوٹیشن ڈیل کارنگی لکھتے ہیں ویلیم جینس دنیا کے بہت بڑے سائکاٹریس تھے کہتے ہیں کئی مرتبہ ان ایکسپیکٹڈ غیر متوقع طریقے سے ہماری کمزوریاں ہمارے ہی فیور میں ہوتی ہیں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کمزوریوں کو اپنے مقصد میں کس طرح لائے جائے آپ کا بہت بہت شکریہ